میں آپ کا سجیس سے آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے لسن جو ہے اس کو جلدی سے جلدی کیسے ہم بڑا کر سکتے کیسے گا سکتے ہیں کانٹینر میں تو دوستو یہ جو ہے ٹیرس گارڈن میں ٹیرس میں ہمیں کوئی بھی چیز ہوگا نہیں ہے کوئی فال فروٹ فروٹ پھول یہاں سبجیاں تو ہمیں کانٹینر جو بلکو ہلکا چاہیے تو ہم نے اس کے لیے یہ ہے یہ جو فروٹ والی ٹری ہے وہ لی اور اس کے بیچ ہم نے پولیتین کا کپڑا لگا دیا اور ہم نے مٹی ڈال دی تو جو ہم نے لسن ہے اس کی یہ پوتھی جو ہے ایسے ہم نے لگا دی اور دوستو یہ ویڈن سیون ڈیز اتنی بڑی ہوگی ہے تو لگانے کے لیے سب سے جروری جو ہے ایک تو ہم گارڈن سوھل ہیں اور جو ہے سوھل ہے اس میں ہمیں پرپور گوبر کی خات کمپوسٹ پتوں کی جو ہے گڑی سری خات یہ جروری ہونی جائے گے تب ہی جلدی ہوگی تو دوستو ہم نے سارا مکس کر کے اس کو لگا کے دو دن ہم نے اس کو شائے میں رکھا اور آفٹر ٹو ڈیز اٹھاری کے انٹے بعد پھر ہم نے اس کو دوبے رکھ دیا تو آپ دیکھو یہ چینج بڑی ہوگی ہے یہ صرف اس سات دن میں سارا ہے جو اس کی پروگرس ہے دوستو اگلے جو ہے سیون ڈیز اس کی جو ہے یہ لیف ہے پتے ہیں یہ ایک ایک ہوت ہو جائیں گے تو ہمیں جو ہے اس کے جو ہے لیف ہے اس کو تڑکے میں سبجی میں اے جے گرین گارلک گرین لسن اس کا جوز کریں گے تو یہ جو ہے ہمارے پندرہ بیس جو ہے ہمارے اس چھوٹے سے کنڈینر میں لگے ہیں تو یہ پورا سال اس کے لیف جو ہے پوری سردیاں ایک ختم نہیں ہوگا دوستو اس کو لگانے کا طریقہ بتا دیا اس کو دوب بہت افتاند ہے اس کو جو دو دن ہم نے شائے رکھا اس کے بعد دوب میں جتنی دوب اس کو لگے گی اتنا ہی یہ اچھا ہوگا تو ویسے یہ جو ہے اکتوبر میں لگتا ہے جہاں ستمبر میں بھی لو سکتے ہیں اور اس کو اپریل میں نکال لیتے ہیں اگر ہم اپریل میں بھی اس کو پورا سال ایک گرین ہمیں چاہیے تو پھر جو ہم اس کو اپریل میں لگا کے تو ہمیں سلس شائے میں رکھنا پڑے گا تاکہ یہ جو اس کی پراغس ہو کیونکہ اس سے مارچ ابریل میری جون بہت زیادہ کر بھی بڑھتی ہیں تو اس لئے ہمیں شام میں رکھنا چاہیے تو لیکن یہ سردیاں کا ہے جو ہم نے اکتوبر میں لگایا ہے تو یہ ہم نے ایک اکتوبر کو لگایا تھا اور آئی دیکھ لو نا اکتوبر ہے اور یہ اتنا اتنا بڑا ہے یہ دیج ہے اتنا بڑا یہ ہو گیا ہے تو دوستو اس کو جو ہے ابھی ہلکہ ہے اس کو اٹھانا ہے کہیں رکھ دو پانی دینے کا طریقہ اس کو پانی کی سبری کرنی ہے اور یہ تھوڑا موسٹر ہی رہے تو یادہ بیٹر ہے اتنا زیادہ پڑے گا اس کو اور کسی خان کی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی کسی طرح کی سبری کی کوئی چیز نہیں تو ایسے ہم آرگینک جو ہے گرین گارلک گری ہرا لسن جو ہے ہم نے اپنے گھر میں پیدا کرتے ہیں اور اس کا یوز کرتے ہیں تو دوستو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ ان دروں میں یہ گرین جو ہے گارلک بہت مہنگ آتا ہے تو یہ آپ بھی ایسا یوز کر سکتے ہیں چھوٹی سپیس میں کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے آپ لائک کرو شیئر کرو کمنٹس کرو اور جس نے ابھی تک میرے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل بٹن دعائے تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہے دنیوان آپ یہاں رہیں سکی رہیں عباد رہیں یہ میری دعا ہے